اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتے ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلیے جی ایک زبردست رییکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل ووچ کرنی ہے لائک شیئر کمر سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تو چلیے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی آج جو تھی آئیشہ نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہاں پہ جو تھی وہ اپنی بھابی سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی کہ آپ نے مجھے مبارک بات نہیں دی کیونکہ میں نے سبسکر آلریڈی اس کے پر جو ہے رییکشن دے دیا ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے کہ وہ جو ہے وہ ناراض تھی کہ آپ نے علی کا جو تھا مجھے اس کی مبارک بات نہیں دی اور کچھ گلے شکھے وہ کر رہی تھی کہ بھائی اس ٹائم پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو آتا ہم نے بینا جانے بوجھے جو تھا آپ لوگوں کی سپورٹ کری لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اچھا جی تو اس کے جواب میں اس کے جواب میں جو ہے وہ ازگر کی کمیونٹی آتی ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے جواب دے رہے ہیں اچھا انہوں نے بھی وہی پیٹرن پکڑاوا ہے جو کام ستارہ کرتی ہے وہ وہی یہ لوگ کرتے ہیں جو کام ساجد بھائی کرتے ہیں بلکل وہی سارا کوچھ کوپی کرتے ہیں اور ساجد بھائی کو تو چلے ایک پروپر چینل ہے وہ رن کر رہے ہیں لیکن جب ان کو کوئی بات رکھ نہیں ہوتی یہ لوگ جو ہے وہ اجگر کے چینل سے آکے اپنا جواب دے جاتے ہیں لائیویں بھی لگاتے ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ مطلب وہاں پہ بیٹھ کے بکواس بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں تو میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں ستارہ جو ہے وہ اپنے چینل پر اس طرح کی کوئی بھی کمیونٹی وغیرہ نہیں لگاتے ایک سار ساجد بھائی ہی آکر وہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو انہوں نے وہ چیز پکڑ لی ہے بھئی ہر چیز جو ہے یہ بڑی باجی کو ستارہ کی طرح ہی کرنی ہے کہ کس طرح ستارہ چل رہی ہے اسی پیٹرن پر جو ہے بڑی باجی بھی وہ ہی سارے کچھ کر رہی ہیں تو اس چیزے کو لگتا ہے کہ یہ اس چیز کے ساتھ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس کی فین بھی ہے بہت بڑی فین ہے جیسے ہم ستارہ یاسین کے فین ہیں تو اس کی بڑی بہن جو ہے یہ جو بڑی بازی جو یہاں پہ چودہ اگس کو دو ہزار میرے خیال میں دو ہزار تیش نہیں دو ہزار اکیس کو میرے خیال میں یہ مدہ لے کر وائٹی پہ لے کر آئی تھی اور یہاں پہ پوری طریقے سے ناکام ہو کر چلی گئی اور اب جو ہے انہوں نے اپنے شہر کو جو ہے ایک مہرے کی طرح استعمال کرتی ہیں بینہ گردن کی طرح اور آج آتا ہے یہاں پہ کچھ بھی بولنے باننے کے لئے آجاتے ہیں تو صبح اس کے اوپر جاتی کچھ بہنوں نے ریاکشن دیا تھا میں نے بھی دیا تھا آئیشہ کی ویڈیو پہ تو یہ وہاں پہ اس کو جواب دینے کے لئے آئے ہیں تو میں آپ کو وہ کمیونٹی پڑھ کے سناتیوں انہوں نے لکھا ہے اسلام علیکم اللہ پاک اللہ آپ کو کامیاب کریں آپ نے بہت اچھا کیا ہم برے پر آپ نے جو کیا وہ تو بتائیں یا اپنی بہن کو یہ آ کر جواب دیں کہ گھر میں کوئی لحاظ نہیں ہے نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا نہ بھائی نہ بہن کچھ نہیں یہ صرف ڈالر کے بھوکے آپ غور سے دیکھئے کہ اتہائی درجہ کا نیچ خاندان آئی ہے میں کہتی ہوں کہ ڈالر کے لئے یہ اپنی ماں بہن بیٹی سب کو بھول چکے ہیں ان کو صرف ڈالر دکھائی دیتے ہیں یوٹیوب پہ سب سے بدنام ترین خاندان انہی کا ہی ہے آگے سنیئے کہتے ہیں میں نے آپ سے بات کرنے کے لئے اسی لئے چھوڑی یعنی نمبر ون انہوں نے نہیں رکھا ہے پوائنٹ رکھا ہے نمبر ون میں نے آپ سے بات کرنا اسی لئے چھوڑی کیونکہ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ اسلام آباد نہ جاؤ پر آپ پھر بھی گئی ان لوگوں نے گھر آنے سے منع کیا پھر بھی آپ ان کے گھر زبردستی گئی اور انہوں نے گھاس تک نہیں ڈالی اچھا یہ یہاں پہ جو ہے انڈائریکلی میں ستارہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہاں گئی اور انہوں نے گھر میں گھسنے بھی نہیں دیا اور اگر گئی بھی تھی تو انہوں نے وہاں گھاس بھی نہیں ڈالی بھئی ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ گئی ہیں نہیں گئی لیکن جہاں تک میرا انداز ہے وہ نہیں گئی ہوں گی اور اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا گئی یہ بلا وجہ کے یہاں پہ الیگیشن لگا رہے ہیں ان کو کوئی وہی نازل ہو گئی تھی جو ان کو پتا چل گیا کہ یہ وہاں پہ گئی ہے دوسرا نمبر دو کہہ رہے ہیں پھر ان کے میٹ اپ کے باہر جا کے بولنا کہ مجھے اندر آنا ہے یعنی میٹ اپ کے باہر جا کے گئی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے بولا کہ مجھے اندر آنا ہے بھر میں حیران ہوں اس باتیں کہ اگر وہ نہیں چاہ رہے تھے آپ سے ملنا عائشہ تو پھر آپ اتنی دور تک گئی تو کیوں گئی مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اینی وی اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے وہ آپ لوگ خودی جو ہے آگے چل کے ان کی ویڈیو سو سٹاپ نہیں ہوں گی ان کا کونٹینٹ لے کر آئے ہیں تو اس کے اوپر یہ لوگ بات لازمی کریں گے ثری اببو کو کال کر کے بولا کہ میں نے اپنا فیس ریویل کر رہی ہوں جب آپ لوگوں نے کسی کی بات سنی نہیں اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ہم لوگ نہ کسی کے بارے میں ہیں کہ آئیشہ کو جو تھا وہ فیس ریویل کرنا تھا اسی لیے جو تھا انہوں نے اببو کو کال کی تھی اور مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں نیتی جہاں آپ لوگوں کا خاندان اس وائٹی پہ پورا ننگا ہو چکا ہے وہاں پہ فیس ریویل کرنے کے لیے جو ہے غلام چاچا کی کیا حضورت ہے وہ تو خود ہی ستارہ کی امی کا مو کیمرے کے اندر اتنا زوم زوم کر کے دکھاتا ہے خود کا بھی مو دکھاتا ہے اور جو اس کی بہو ہے مطلب یہ جو شلوار میرے مو سے نکل جاتے ہیں جو بڑی بات جی ہیں یہ ان کا فیس بھی تو ریویل ہوا ہے ان کی بیٹیوں کا بھی فیس ریویل ہوا ہے تو وہاں اگر آئیشہ کا بھی فیس ریویل ہو جائے تو اس میں کوئی ایسی کیا بات ہے اب یہ پوائنٹ بھی مجھے سمجھ نہیں ہے جھوٹ پہ مبنی کمیونٹی لگی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پہر ہے فیس ریویل کرنے کے لئے یہاں پہ بھائی اور باپ کی اجازت کی ذرکار نہیں ہے اس کا شہر زندہ ہے اور وہ اپنے شہر سے اجازت لے سکتی ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ فیس ریویل کی کوئی کیونکہ یہ کوئی مدہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی جو ہے وہ ننگا مو آ رہی ہے لوگوں کا اپنا چہرہ دکھا رہی ہے بلکل ہی بلوگنگ طریقے سے کر رہی ہے بیڈ کے جو ہے پورا فیس کے ساتھ پوری بوڈی دکھتی ہے اب تو کپڑے بھی شلوار کمیز پہن لے لگے تو تھری کارٹر آستینے ہوتی ہیں آپ کی وائف کے پورے ہاتھ دکھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں آپ کی وائف پوری دنیا میں لوگوں کو دیکھ رہی ہے تو پھر آپ نے آپ نے یہ کیسے لکھ دیا کہ بھائی آئیشہ کو جہاں وہ فیس ریویل کرنا تھا اس کا شہر ابھی زندہ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے نہیں لگتا یہ بات میں کوئی صداقت ہے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگتا یہ مجھے ایک نمبر کا جھوٹ جھوٹ لگ رہا ہے یہ جو نمبر 3 پوائنٹ دکھا ہے نمبر 4 یہ میرا پوائنٹ ہے باقی آپ لوگ کو کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر 4 آپ کو علی کی مبارک بات اس لیے نہیں دی کہ اگر ہم لوگ ویڈیو بناتے تو ڈیڈی پھر سے ہم پہ رییکشن دیتا اب میں نے خود کال کی کال پہ آپ سے بات کر لی پھر علی سے بھی کی اور سلمہ نے بھی کی آپ سے بات کی پھر ہم سے مسٹیک یہ ہوئی کہ ویڈیو بنا کے مبارک بات نہیں دی کیونکہ کال کو کال تو کوئی معنی نہیں رکھتی ویڈیو ہی سب کچھ ہے تو میں آپ کو بتاتی چلو مسٹر اجگر یہاں پہ جو ویڈیو ٹو ویڈیو رییکشن دینا یہ ٹرینڈ چلانا وائٹی پہ اپنے گھرے لوں مسئل نہ نانی آپ کی بیوی نے یہ شروعات کیے وہی مسجدوں کے ازان سے نمازوں سے لے کر اس کو کانٹینٹ بنایا پھر گھر کے آپ کے اوپر جو الزام لگا تو آپ کی اپنی بیوی نہیں لگایا تو یہ ٹرینڈ تو آپ کی بیوی نے چلایا ہے وائٹی کے اوپر جو ہے اپنے شور پہ زیڈ کا ٹیگ لگانے والی آپ کی اپنی بیوی ہے تو پھر آپ اپنی بہنٹ سے یہ گلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب ڈالر کے بھوکے تو پھر آپ کو ویڈیو پہ بتانا چاہیے دوسرا یہ کہ آپ نے چھپ کے مبارک بات کیوں دی کیونکہ آپ کی بیوی جو ہے وہ نینو صاحبہ کے ساتھ بھی وہ یہی حرکتیں کرتی ہیں اور پرائیویٹ پنگ کا رابطہ ہوتا ہے لیکن پبلکلی آکے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی اور ہمیشہ اس نے اپنا جو ہے اس کو ٹھینگا ہی دکھایا ہے اور جہاں تک میرا شیال ہے نینو نے اس کو بہت سپورٹ کریے لیکن یہ ان کے لیے بھی بولنے نہیں آتے بر بیک میں بس ان کا یہی ہوتار ابھی جو سڈنلی بچے کیلئے شاپنگ اور یہ بچے کے لے ان کی جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے رییکشن بنایا لائز میں بہت زیادہ بات کو اٹھایا گیا تب جا کے ان کو شرم کیا ناخون انہوں نے لیا اور پھر آ کر انہوں نے نینو کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور اس کو مبارک بات دی اور انہوں نے شاپنگ کی پورا رمضان اس نے کسی کا نام نہیں لیا اور اب جا کر جو ہے وہ کیونکہ کافی ٹائم تک ان کا چھا نینو سے بھی رابطہ نہیں تھا تین چار مہینے اس کے بعد ان کا شاید کوئی رابطہ شابتہ ہوا تھا جاتا کہ مجھے پتہ چلا تھا ابھی کی بات نہیں تھوڑی پرانی بات ہے یہ بھی نیو بات نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ آکے اپنی بہنڈ سے گلا کر رہے ہیں کہ ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے تو بالکل آپ نے یہ رول آپ کی بیوی آپ کی جو ہیں آپ لوگوں نے یہ سارا وائٹی پہ مشہور کیا ہوئے آپ کا خاندان تو آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے تو بھئی آپ کا تو بنتا تھا ویسے دیکھا جائے آئیشہ یا غلط نہیں آپ کو مبارک بات یوٹیوب پہ دینی چاہیے کیونکہ یہ عادت آپ ہی نے دیئے سب کو تو بھئی یہ تو کوئی سپورٹ نہ ہوئی آپ کو بولنا چاہیے تھا صحیح ہے نا تو یہ جو کمیونٹی انہوں نے لگائی ہے مجھے یہ بالکل میرے سمجھ سے باہر انہوں نے لکھا جن لوگوں کو آپ خوش کرنا چاہتی ہیں اللہ کرے وہ لوگ آپ کو اس ویڈیو کے بینہ آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کر لے آمین اچھا جی میں یہاں پہ ایک چیز بولنا چاہوں گی ستارہ کے حوالے سے یہ یہاں پہ ان کو ٹانٹ مار رہا ہے کہ وہ ٹیم وہ لوگ تمہیں اپنے ٹیم میں شامل کر لے ستارہ کو آپ کی بہن کی کوئی نیٹ نہیں ہے ستارہ کے ساتھ جو لوگ اس کے ساتھ مخلص تھے ہیں اور رہیں گے وہ لوگ ستارہ کو پتہ ہے کون ہے کیا ہے اور ستارہ بھی جانتی ہے کہ اس کے برے ٹیم پر اس کے ساتھ کون کھڑا تھا اور اس کے جو ہے اس وقت کون کھڑا اس وقت تو ستارہ بہت زیادہ آگے جا چکی ہے اس ٹائم پر ڈیرڑ سال پہلے اتنا آگے نہیں تھی جتنا اب ماشاءاللہ سے رفتار کے ساتھ آگے جا رہی ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی اور ستارہ کو بھی پتہ ہے کہ کس کو ٹیم میں لینا اور کس کو ٹیم میں نہیں لینا اور پہلے میں آپ کو یہ کلیر کرتی چلوں مسٹر اجگر نہیں کہ اس کی خوشی دیکھی نہیں جاتی کل وہ لوگ گئے باہر تھوڑا سا ساجد بھائی ستارہ کو باہر لے کر گئے انہوں نے وہاں پہ کافی وغیرہ انجوائی کی بہت ہی رومانٹک سین تھا ان کا ویڈیو کا تو وہ چیز آپ لوگوں سے بیرداشت نہیں ہوتی میاں بیوی دونوں خوش ہے آپس میں اللہ تعالی ان کو خوش رکے تین بچوں کے تین بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں اور اللہ تعالی ستارہ اور ساجد بھائی کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے جتنے بھی پرابلم ہو جتنے بھی مسئیبت ہیں جب اتنے بڑے بڑے پرابلم دونوں میاں بیوی نے فیس کر لیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب جا کر ان کے بیچ میں کوئی اس طرح کا پرابلم مددہ ہوگا پہلے تو یا لڑائیاں جب ہوتی ہیں وہ پیسوں کے اوپر ہوتی جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا یا اس طرح کا کچھ ہوتا تھا ستارہ بھی جوب کرتی تھی سارا کچھ تھا مسئلے مسائل بہت تھے اور چھوٹی موٹی جو ٹرائنگل انکہ چل رہے ہیں وہاں پہ نوگ جوگ ہوتی رہے گی اور اسی طریقے سے ان کی لائف کا آگے چلتی رہے گی تو ماشاءاللہ بچے جوان ہو رہے ہیں مصطفیٰ دو سال بعد جوان ہو جائے گا تیبہ بڑی ہو رہی ہے آیت بڑی ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ہے ہمیں ستارہ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے جس طرح سے وہ ولاغنگ کر رہی ہے اس کا ولاغنگ کا سکلز اس کا ہر چیز اے ون جا رہا ہے تو ستارہ کو یہاں پہ کسی آئیشہ کی یا آپ لوگوں کی نیٹ نہیں ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہیٹرز کو آکے کوئی جواب نہیں دیتی وہ تو کسی کو آکے کچھ بھی نہیں بولتی ہے تو پھر وہ اس کو کیا کچھ بولے گی وہ کچھ بھی نہیں وہ خاموشی اس نے اختیار کی بھی ہے وہ کسی کے لین دین میں نہیں ہے کسی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب وہ کوئی بھی آ کر اس کے اوپر بھونکے چلا جاتے ہیں وہ اس کو جواب تک نہیں دیتی تو اسی لیے شاید ستارہ کی وجہ سے جو ہمارے دل میں جو سوفٹ کورنر آئے خاص طور پر میرے جو آئے وہ اسی وجہ سے کہ وہ بندی کے اندر سبر بہت ہے اور واقعی وہ سبر والی ہے اچھا جی یہاں پہ بیک ٹو علی پہ آ جاتے ہیں کہ انہوں نے ڈیڈی اور علی سے ریلیٹر یہاں پہ بات کی کہ اگر میں ان پہ ویڈیو بناتا تھا تو ڈیڈی آ کر ہم پہ ریکشن ہوا تھا کیوں آپ ڈیڈی سے کیوں ڈر گئے مجھے اس بات کے سمجھ نہیں آئی کیوں آپ ڈیڈی سے ڈر گئے کس بات سے ڈیڈی سے ڈر گئے دھمکیاں لگا رہا تھا کہ ڈیڈی آپ کے اوپر آپ کو کس نے کہا کہ ڈیڈی کے اوپر آ کر بول اگر آپ کو اس کو مبارک بات دینے تھی آپ اس کو پرائیوٹلی کال کر سکتے تھے تو آپ کی تو بہن ہے نا آپ لوگ تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں نا نہیں بولا جاری اپنے آپ کو بڑا سٹرانگ بنانے کی کوشش کرتے تو آپ ڈیڈی سے ڈر گئے ارے بھائی دیکھو کون ڈر گیا اجگر ڈر گیا ڈیڈی سے ڈر گیا اس بات پہ کہ اگر میں نے آئیشہ کو مبارک بات تمہارے مبارک بات سے کچھ نہیں ہوتا ایک چھوٹا سا کمنٹ یہا ویڈیو میں بولتے کہ آئیشہ میری بہن آپ کو بہت بہت مبارکو علی آپ کے پاس آگیا بس بات ختم اس پہ تمہارا کیا بگاڑ لیتا مجھے پہلے یہ بتاؤ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تمہارا ارے بھائی سنو ڈیڈی سے ڈر گیا یہ اپنی بہن کو بھی جھانسہ دے رہا ہے اور دوسرا اس کے کمیورٹی پہ اتنے جھوٹ اتنے جھوٹ جس کی کوئی حد نہیں ہے فیس ریویل کو لے کتنی بکواس عجیب ہو پار ٹیم ملینے کی بھی ستارہ کو کسی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے وہ جیسی چل رہی اس کی ٹیم اس کا شہر ہے اس کی ٹیم اس کے بچے ہیں کوئی اس کا ٹیم نہیں ہے ٹھیک ہے ایک امی ہے اور کوئی کی نہیں ہے کوئی ٹیم بھی نہیں ہے وہ جیسی ہے وہ جیسی چل رہی ہے ویسی چلتی رہää ہمیں ستارہ ویسی خوش چاہیئے فضول کی مس انڈرستاننگ اور یہاں پہ بیٹھ کے فضول باتیں نہیں کرو یہ فضول ایک کانٹینٹ لے کر آگئے فالتو کا مطلب یوٹیوب پہ لڑے فضول میں مطلب کچھ نہانا ہے تو یوٹیوب پہ آکے بتانے اگر کب زویوی ہے یوٹیوب پہ آکے بتانے اگر گلے میں درد ہے یوٹیوب پہ آکے بتانے ارے بھائی یار جاؤ جو بھی کرنا ہے کرو جا کے تم لوگ کو جو بھی کرنا ہے فضول تو تم لوگ خاندان نے پورے وائٹی کو چے بنایا اب تو تم لوگ کی ہر چیز ہر پولٹکس لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ تم لوگ کیا ہو اور کیا نہیں ہو بھائی یہ بندہ ڈیڈی سے ڈر گیا دیکھو کون ڈر گیا اجگر ڈر گیا مجھو اس بات پہ بڑی حیرت ہو رہی بھائی تم ڈر گئے اوہو کیا ہی بولے بھائی یہ تھی ان کی کمیونٹی جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے شنا دی اور اس کے بعد میرا بہت ہی ایک زبردست ریاکشن آئے گا ڈڈو پہ ڈیڈی پہ دیکھنا بلکل بھی مت بھولئے گا ذرا میں کام ختم کرلوں پھر سکون سے بیٹھ گئے اچھا ریاکشن بناؤں گی ضرور بوچ کیجئے گا بہت ہی اہم باتیں اس میں میں کرنے والی ہوں انشاءاللہ تم مجھ سے جڑے رہیے گا ویڈیو کو اینٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے بائی بائی